میں نو مودی لگ دا ہے تو سارا بھارت کھوانا ہے سن انڈیا تیرے تو اسا کشمیر لجانا ہے اسرائیل امریکہ نے نہیں تینو بچانا ہے سن انڈیا تیرے تو اسا کشمیر لجانا ہے لاہوری طرقہ چینل کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پیس کر کے آل نوٹیفکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بہ آسانی پہنچ سکیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا میز بان امین راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری طرقہ یوٹیوب چینل دوستو اس وقت ہم اپنے آفیس میں بیٹھے ہیں اور میرے پاس میرے بہت عزیز دوست اور ایک نامور آدمی ہے کوام آدمی نہیں ہے تارک علی جانو صاحب بیٹھے ہیں تارک علی جانو صاحب کی میں تھوڑی سے آپ کو تعریف کروا دوں کہ یہ جب کیسٹ کا زمانہ تھا جب کیسٹ چلا کرتا تھا تو لاہور سے ایک معروف ان کی کمپنی تھی تی جے انٹرنیشنل ریکارڈز کے نام سے بہت سارے سنگلز انہوں نے ریلیز کیے اور ایک میار رکھتے ہیں اور پھر جب سے کیسٹ ختم ہوئی ہے تو یہ ذرا پردے سے اوڑ تھے اور سب سے بڑی ان میں خوبی ایک اور ہے کہ یہ بہت اچھی شاعر ہیں ان کے لکھے ہوئے سانگ بے شمار دوست جو پنجابی سنتے ہیں پنجابی گاتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ تارک علی جانو ایک برینڈ شاعر کا نام ہے آج یہ میرے پاس آئے آفیس میں بیٹھے بیٹھے کشمیر کا ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے کشمیر کے موضوع پہ ایک چھوٹی پنجابی زبان کی ایک نظم ہمیں سنائی جو بہت ہی شانتر مجھے لگی میرے دل کو بہت اچھی لگی تو میں نے سوچا کہ اپنے تمام دوستوں کو اپنے ویورز کو اپنے لسنرز کو میں ان کے موہ سے سناؤں تو سب سے پہلے میں تارک علی جانو صاحب کو اپنے دفتر میں اپنے آفیس میں ویلکم کہتا ہوں السلام علیکم تارک بھائی ویلکم السلام راجہ صاحب بہت بہت شکریہ بہت نوازش اور آج آپ کے لاہوری تڑکہ آفیس میں آ کر بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا آپ کے آفیس میں آ کر اور جب آپ نے بتایا کہ ہم نے یوٹیوب پہ چینل بنایا ہے لاہوری تڑکہ تو اس پہ میں آپ کو مبارک بات بھی دیتا ہوں خیر مبارک خیر مبارک تو میں ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پہ چینل تو بہت ہیں راجہ صاحب آپ یہ چینل کس طرح اور کس کیا اس موضوع پہ آپ نے یہ چینل بنایا اس میں آپ کیا کیا پروگرام کر رہے ہیں پروگرام تارک بھائی ایسے ہے کہ اگر دیکھا جاتا تو یوٹیوب پہ گیاں ویسے اپنا جو الیکٹرک میڈیا ہے اس کے اوپر نیوز چینل کی تو بڑی برمار ہر بندہ نیوز چینل اور جو ان سا بھی ریموٹ پہ وٹن دباتے جائیں تو نیوز چینل ہی آتے جاتے ہیں اور نیوز چینل پہ سوائے پریشانیوں کے اور لوگوں کو ٹینشن دینے کے لبا ان کے پاس اور کو کام نہیں ہے اچھا ہم نے تھوڑا سا اگینسٹ کیا ہے ان کے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جب ہماری چینل کو دیکھے تو تھوڑے سا ان کے دکھ دور ہو جائے ان کی پریشانی کام ہو جائے تو ہم نے زیادہ اپنی پریورٹی پہ ہم نے رکھی ہے کامیڈی ہم لوگ کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پروگرام کامیڈی ہوتے ہیں اور کچھ ہم کرنٹ ایشوز پہ وات کرتے ہیں یعنی کہ اس وقت ہمارے پانچ پروگرام چل رہے ہیں ایک ہمارے پروگرام کا نام ہے فول تتیچہ بھی دمین راجہ اس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ سلیبریٹیز کے گھر جاتے ہیں آپ جیسے جو بڑے لوگ جو نے بڑا اچھا سکور کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی فیلڈ میں ہم ان کے پاس چل کے ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے گھر سے چاہے پیتے ہیں پروگرام کا رام فول تتیچہ ہم نے رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ان کی زندگی کے جو بھی انہوں نے کام کیا ہوتا جاگے کرنا چاہ رہے ہیں اور انٹرویو کی شکل میں ایک کیجول سا انٹرویو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے فول تتیچہ اس کے بعد ہم روڈ شو کرتے ہیں جو آج کل بند ہے جب سے یہ کرونا کیشو چل رہا ہے تو روڈ شو ہم کوئی بھی نہیں کر پائے تو روڈ شو کرتے ہیں سڑکے اوپر جا کر لوگوں سے انسی بزاگ اور تھوڑے سے فنی کویسٹنز ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں اس کا نام ہمارے پروگرام کا نام ہے ایتھرک ایتھرک ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارا جو تیسرا پروگرام ہے اس کا نام ہے سوچنے کی بات اس میں ہم کرنٹ یشیو پہ بات کرتے ہیں اس میں جو بھی کرنٹ یشیو چل رہا ہے جیسے ہمارا ایک پروگرام بڑا اچھا وائرل ہوا تھا میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے میں نے اور احمد بھائی نے پروگرام یہ کیا تھا احمد گور صاحب کو آپ جانتے ہیں نا ہمارے جی جی ماشاءاللہ بہت اچھے اور نفیس انسان ہے اور چوتھا پروگرام جو ہم لے کے آ رہے ہیں وہ بڑا زبرز پروگرام ہے کہ ہماری بڑی ایک مشکل تھا ہمارے لیے لیکن ہم نے اس کو اچھیف کیا ہے اس کا نام ہے ہمام پارلیمنٹ ہمام وہ جو گرم ہمام ہوتا ہے نا دہاتوں میں بال کٹنے والے وہ اس میں ہم نے دکھایا کہ ایک ہمام ہے لیکن گاؤں کی ہر گاؤں میں جو ہمام ہوتا ہے نا اس کی شکل پارلیمنٹ جیسی ہوتی ہے وہاں پہ آگے سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں گاؤں کے سارے مسائل بھی وہی پہ ڈسکس ہوتے ہیں جگہوں کے چوک میں ایک ہمام ہوتا ہے تو یہ ہمام ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک نائی ہے جو بال بھی کارتا ہے وہاں پہ اور وہ بڑا فنی ہے بڑا شرارتی اس کا نام ہے ٹھپا نائی اس کے بعد احمد گوھر صاحب اس میں ایز تجزیہ نگار بیٹھتے ہیں وہ اس وقت کے جو بھی کرنٹیشیو ہوتا ہے اس وقت جو بھی موضوع چل رہا ہوتا ہے اخبار کے اوپر جو شاہ سرکھی ہوتی ہے اس کے مطلق ہم کو بتاتے ہیں میں اس میں وہاں پہ بھی انکر ہوں اس اس پروگرام میں بھی اور اس کے علاوہ اور بھی دوست اس میں کافی سارے شامل ہے کچھ لوگ روزہ ہر پروگرام میں نئے لوگ آتے رہتے ہیں یہ بڑا اچھا پروگرام ہے اس کے علاوہ ہمارا پاگلہ گیرین کے نام سے ایک پروگرام آ رہا ہے جس میں کچھ کامیڈین میرے ساتھ ہیں کچھ کامیڈین میرے ساتھ ہیں بیٹھ کے ہم کامیڈی بھی کرتے ہیں اس میں ان سے گانے بھی سنتے ہیں میں ابھی گانا گا کے ان کو سناتا ہوں وہاں پہ احمد بھائی وہاں پہ بھی تجزیہ کرتے ہیں جو بیشو شروع ہم کرتے ہیں احمد صاحب وہاں پہ بھی تجزیہ کرتے ہیں یعنی کہ اس طرح ہم نے ایک مکس ملٹیپل یعنی کہ سارے ہی اس میں پروگرام کا دیکھیں چیزہ کلام تڑکہ ہے لاہوری تڑکہ تو اس میں ایک تڑکہ لگانے کے لیے جیسے آپ کو پتا ہے پیاز اور لحسن اور ادرک سب چیزوں کو ضرورت پڑتی ہے تو اسی طرح ہم نے ساری چیزوں کو اس میں ڈالیا تاکہ تڑکہ اچھا لگ جائے تو ابھی آپ نے جو مجھے نظم سنائی یہاں پہ کشمیر کی حوالے سے کہ سن انڈیا سی تیرے کوئی کشمیر لے جانا ہے مجھے بڑے اچھی لگی تو آپ ذرا میرے دوستوں کو میرے سننے والوں کو میرے دیکھنے والوں کو اپنی زبان میں ذرا سنائیں تارکلی جانو صاحب ایک مانے ہوئے شاعر ہے اور یہ اپنی ایک نظم ابھی آپ سب کو سنائیں گے کشمیر کی حوالے سے وہ انڈیا کو کیا کہہ رہے ہیں سنائیں جی بہت شکریہ امین راجہ صاحب آپ بھی ما شاء اللہ بہت اچھے سنگر بھی ہیں بہت اچھے نتخواں بھی ہیں اور بہت اچھے رائٹر بھی ہیں تو مجھے ایک نام آپ کا نا آپ کے چینل کا بہت اچھا لگا پارلمنٹ والا حمام پارلمنٹ حمام پارلمنٹ یہ بڑا اچھا ایڈیا تھا اور ہم نے بڑا سوچنے کے بعد اس کو نا کریئٹ کیا اس کو بہت اچھا مجھے اس لیے پسند آیا کہ آج کل ہمارے پاکستان کی پارلمنٹ بھی یہ ہی ہے ہماری ہرہاں بھی یہ حمام والے نائیوں والے کام ہو رہا ہے ہجامتہ ہی ہو رہی ہیں ہجامتہ ہی ہو رہی ہیں ایک وہ اس کی چھیپ کر رہا ہے وہ اس کی چھیپ کر رہا ہے بہت بلکہ وہاں پہ تو بہت بہت سارے لوگ گنجے ہو کے نکلے ہیں وہاں سے گنجے چھوڑو بالوں بالے بھی نکل گئے ہیں یہ یہ کوئی اچھا رول نہیں ادا کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں پرلمنٹ میں بیٹھے ہیں کوئی اچھا رول نہیں کرنا اور مجھے اس بات پہ خوشی ہوئی آپ پہ کہ جب میں نے کشمیر کا ذکر کیا تو آپ نے فوراً وجو دی اور آپ کو احساس ہوا آپ کی آنکھوں میں تقریباً پانی آ گیا تھا کہ بھی یہ واقعی کشمیر کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے اور مجھے یہ بہت خوشی ہوئی کہ آج کل شوشل میڈیا کے اندر اور الیکٹرون میڈیا کے اندر تقریباً ہم نے کشمیر کو پیچھے دکیل دیا ہے ہم اس کی خبر تک بھی نہیں دیتے کچھ چینل کچھ اگر خبر دیتے بھی ہیں تو وہ آخری آخری تھوڑی سی ایک سینکنٹ کی بھی نہیں ہوتی تو وہ بس یہ آج اتنا یہ کشمیر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہت افسوس ہوتا ہے شوشل میڈیا پہ الیکٹرون میڈیا پہ بہت افسوس ہے کہ جو ایشو ہمیں سب سے پہلے لانا چاہیے جو ہیڈ لینز میں ہمیں خبر رکھنی چاہیے وہ ہم سب سے پیچھے لے گئے ہیں تارک بھائی پتہ کیا ہے اگر میڈیا کی بات کریں تو وہ بھی ایسے ہی ہے جب کوئی ایکشن ہی نہیں ہوگا آپ دیکھیں نہ کرسا ہو گیا بلاک ڈاؤن کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہوا پڑا ہے پتہ نہیں وہاں پہ کیا پتہ نہیں وہاں پہ کتنے لوگ مر گئے کتنے لوگوں کا کیا حال ہے بھوکے پیاسے کتنے لوگوں سے ان کی زمین ہتھیالی گئی اور وہاں پہ ہندووں کو بات کیا جا رہا ہے تو یہ ساری سنی سے نہیں باتیں ہیں اصل حقائق تو کسی کو پتہ نہیں ہے کیونکہ نہ پہ نہ تو وہاں پہ سوشل میڈیا کی پروچ ہے نہ وہاں پہ میڈیا کی نہ پیپر میڈیا کی وہاں کی کوئی خبر باہر نکل نہیں دی رہا ہے انڈیا تو یہ ہے کہ دکھ ہے اور آپ نے کہا کہ اپنے فوراں سے آپ نے کیمرے سیدھے کر لیے کشمیر کے موضوع پہ تو کشمیر کے موضوع پہ تو ہمارے دل ہر وقت سیدھے ہیں ہماری تلواریں ہماری بندوقیں سیدھی ہیں کیمرہ تو کوئی بہت چھوٹی چیز ہے آپ نظم سنائے اور انڈیا کو بتایا کہ سن انڈیا اسی تیرے تو اسا کشمیر لے جانا ہے اسرائیل امریکہ نے نئی تینو بچانا ہے سن انڈیا تیرے تو اسا کشمیر لے جانا ہے تو ظلم جو کرنے سی اجتائی کر لینے تیتو کشمیر لینہ ہے اسا ارادے کر لینے تو ظلم جو کرنے سی اجتائی کر لینے تیتو کشمیر لینہ ہے اسا ارادے کر لینے تو بابری ٹائیے انفیر بنانا ہے سن انڈیا تیرے تو اسا کشمیر لے جانا ہے اسلام دے شیرہ نے ہن کرنی چڑھائیے سن لے شیطانہ توں موت تیری آئیے اسلام دے شیرہ نے ہن کرنی چڑھائیے سن لے شیطانہ توں موت تیری آئیے بلالا مودی توں جس جس نو بلانا ہے سن انڈیا تیرے تو اسا کشمیر لے جانا ہے اللہ اکبر دے جد نعرے وجنگے گدر بن کے تارک سب کافر پجنگے میں نو مودی لگ دا ہے تو سارا بھارت کھوانا ہے سن انڈیا تیرے تو اسا کشمیر لے جانا ہے اسرائیل امریکہ نے نہیں تینوں بچانا ہے سن انڈیا تیرے تو اسا کشمیر لے جانا ہے اور اپنے الفاظ میں یہ انڈیا کو اطلاع دے رہے تھے اور انڈیا بتا رہے تھے کہ ہم نے کشمیر لے زیادہ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کشمیر بھی لیں گے اور آپ کی ہمشیر بھی لیں گے اپنے کریکٹر ایرسیم شہیب ملکتل سامیر اور اس پو بات ایک اور لائے۔ تو ہم نے کہا تا کہ ہم کشمیر بھی لیں گے اور تمہاری ہمشیر بھی لیں گے تو ہم شیرے تو اب تب ہم آپ کی دو لے آئے ہیں انہی لیشنلی تھوڑے سالوں میں ایک تو ہمارے کرکٹر شوہ ملک صاحب اور دوسرا حسن علی صاحب بھی وہ انڈیگن ہی لڑکی کے لے کے ہیں ہم شیرے تو آپ کی دو لے لیں اب انشاءاللہ کشمیر بھی لیں گے خالستان بھی لیں گے آسام بھی لیں گے ناگا لینڈ بھی لیں گے